موسیقی پانچ سو باوند صفات پر مشتمل ریپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات قتل کے بارے میں فیصل باوڈا سے شواہد طلب کیے گئے سات سوال تحریری طور پر دیے گئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سپرین پورٹ میں عشر شریف کے قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی چیپ جسس عمر اطابندیال کے سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ روز عشر شریف قتل کی ایف آئی آر دچ کی جا چکی ہے وفاقی پولس نے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگلی لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بنس نے توہین عدالت نوٹس کیس نمٹا دیا میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا جب تک انپورٹڈ حکومت موجود ہے ملک میں مسائل ہوں گے ہمارے دور میں روس سے تیل ریائیتی قیمت پر خریدنے کی بات ہوئی تھی حکومت آٹھ ماہ بعد روس سے سستہ تیل خریدنے کی بات کر رہی ہے میرٹ پر عسکری تائناتیوں نے سازشوں کا جال توڑ دیا اسیملی توڑنے کی دمکی گیدر بھب کی ثابت ہوئی عمران خان نے دورہ روس کو اپنی غلطی تسلیم کر لیا لانگ مارش نالہ لئی میں اتر گیا خوضہ سعود رفیق کا ٹریل چیون تحریک انصاف کو کچھ دن آرام کا مشورہ بھی دیا اگر اسیملیاں ٹوٹیں تو نواز شریف فوری وطن واپس آ جائیں گے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا اعلان کہا صدر ممرکہ تعریف علوی سے کوئی بازابطہ مذاقرات نہیں ہو رہے مذاقرات خفیہ نہیں بلکہ عوام کے سامنے ہوں گے غیر مشروع طور پر بیٹھیں تو مذاقرات کے لیے تیار موسیقی جو نلو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسسنس سیکٹری براہ سینٹرل ان ساؤس ایشیا ہیں یہ تذنیق نہیں کر سکتے کہ امریکی اہلکار پاکستان میں کن افراد اور گروپ سے ملے امریکی محکمہ خارجہ کے تجوانے پرائز کا امریکی سفارتکار کی تحریک انصاف کے راہما سے ملاقات پر بیان کہا مذہبی آزادی پر بھارت سمیر تمام ممارک سے بات چیت کرتے رہتے ہیں بھارت مذہبی آزادی کے خلاف فرزی سمیر کسی ووچ لسٹ میں شامل نہیں ہے موسیقی 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 ملک میں امن خراب کرنے والوں اور سازشی اناصر کی کوئی جگہ نہیں مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا قوم کی حمایت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی آرمی شیف کا زلہ خیبر کی وادیے تیراہ میں جوانوں سے خطاب جنرل آسم منیر کا کور ہیڈ پوٹرز پشاور کا بھی دورہ یادگار شہدہ پر حاضر موسیقی 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 الائیت بینک یونائیڈ بینک حبیب بینک مسلم کمارشل بینک ملک میں مکمل اسلامی بینککاری کی راہ ہمیں رکاوٹ بن گئے فیڈریشن چیمبر آف کومرس کے صادر عرفان اقبال شیخ نائب صادر شبیر حسن کا چاروں بینکوں کو اسلامی بینکنگ کے نفاظ کے وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست میں واپس لینے کا مشفرہ مکمل اسلامی بینککاری کے نظام کو فروغ دینے پر نیز ہو موسیقی موسیقی اپنا ایچ بی الائی اور ایم سی بی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں نہیں جانا ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بینک ہے الائیٹ بینک ہے یو بی الائی ایم سی بی ہے ان سب بینکوں کو بھی اس پولیسی کو فالو کرنا چاہیے ہماری یہی ان سے درخواست ہوگی کہ آپ پیٹیشن کو واپس لیں موسیقی کراچی میں پولٹری کا کاروبار شدید متاسے سویہ بین اور کینولا آئل کی قلت کے باعث بیشتر پولٹری فارمز بن چکن کی قیمتوں میں اضافے کا خدش ہے موسیقی موسیقی پنجاب میں شدید دھن کے باعث حادثات اکٹوبر ٹیکسنگ میں بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی آٹھ افراد زخمی خانوال میں بکروں سے لوڈ ٹریلر الٹ گیا دو سو سے زائد بکر حلاق ملتان میں حد نگاہ کم ہونے سے فلائٹ اور ٹرین آپوریشن متاثر اکارا چونیا میں بھی شہیوں کو سفر میں مشکلان کا سامنہ لہور میں عدالتی حکم پر سموک کے باعث ہفتے میں تین روز سکول بن کرنے کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری جو کچھ دیر بعد لہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا جائے گا موسیقی کراچی سے کشمیر کڑاکے کی سردی بالائی علاقوں میں پہاڑ برس سے ڈھک گئے جھیل دریا ندی نالے جم گئے قسامباد راولپنڈی میں یخبستہ ہواں پھتے ملک کے سیلاوی علاقے تحال مسائل سے نہ نکل سکے بحالی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سینڈ اور بلوچستان کے ہزاروں خاندان آج ہی قیموں میں بے یار و مددکار ہیں موسیقی بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں اخلیتوں میں خوف و دہشت اعلانیں لگیں کارکنوں میں تلواریں چاکو اور لاتھیاں تقسیم کرنے کا اعلان چینی صدر شیجنگ پنگ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر آج سعودی عرب پہنچیں گے شیجنگ پنگ کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان 39 عرب ڈالر سے زائد کے مہائدے ہوں گے مضبوط جمہوریت کے لیے انتخابی خوندگی ضروری ووٹرز کا قومی دن اہل افراد کے ووٹ کا اندراج انہیں ووٹ ڈالنے کی ترخیب دینا اور شہریوں کو حق کے رائدے ہی استعمال کرنے کا فرض یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے پاکستان تو نے دنیا بھر میں شہری ہوابازی کا دن آج منایا جا رہا ہے مقصد مسافروں کو محفوظ سفری سہولت کی پرہنی اور ہوابازی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے براور پنڈی ٹیسٹ میں شکست کے بعد شاہینوں کی ملتان ٹیسٹ میں فتح پر نظریں کھلاری آج آرام کل سے ٹریننگ سیشن میں لہو گرمائیں گے دوسرا ٹیسٹ نو دسمبر سے شروع ہوگی